ٹیپ کی آمد آمد ہے بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے حکومت نے گھر رہیں محفوظ رہیں کی پولیزی اپنانے کی اپیل کر دی ہے لیکن شہری جم کر خریداری کرنے میں مصروف ہیں اسلام آباد سے آئیشہ ناس کی رپورٹ دیکھتے ہیں کرونا وقع کی خطرے میں ایڈ شاپنگ محدود اوقات میں بازار بنے پر حجم مقامات ماس کی پابندی ہوئی تو سماجی فاصلہ ختم ہو گیا اسلام آباد کے بازاروں میں چھ بجے کی بندش سے مارکیٹ میں رش بڑھ گیا دکاندار پر انتظامیہ کی پابندی کا خوف ہے تو خریدار کرونا وقع سے محفوظ رہنے کے لیے ماس پر اتفاق کر رہی ہیں آٹھ کے بعد بازار بند ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہو رہا ہے فورا لوگ رش کر رہے ہیں اس چیز کی طرح ماس بھی لگایا ہے سب کچھ ہے سنیٹائز بھی کر رہے ہیں بس یہ ہے کہ گھر جا کے ایک دفعہ نہا لیتے ہیں بات لے لیتے ہیں بس اس کے علاوہ ہمارے پاس ہو اس کوئی سلوشن نہیں ہے یہاں پہ ہفتہ اعتبار کی جو ہے یہاں پہ چھٹی ہوتی ہے جمعہ اور ہفتہ کو پنڈی میں چھٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے رش زیادہ ہو جاتا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے جو ہے سارا کاربار اگر کھول دے تو اتنا رش نہیں ہوگا شہریوں کا ماننے ہے کہ مذہبی دہوار کے بائیس تیاریاں لازمی ہیں خطرہ اور شوپنگ کے چیلنج کو احتیاس سے زیر کر رہے ہیں خوف تو آتا ہے کیوں نہیں آتا لیکن کیا کریں پھر بھی عید کی شوپنگ تو کرنی ہے کیونکہ عید سال میں ایک ہی بار تو آتی ہے لوگوں کو بھی خیال رکھ رہے ہیں معاشر اس پہن لے کرونا وبا کی بڑھتی صورتحال میں احتیاط ہی واحد ہر ہے عید الفطر کی شوپنگ ضروری ہے تاہم صحصے بڑھ کر نہیں